اسی طرح سے سورہ الانعام کی آیت سکسٹی فور قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا کریں گے اس سے بھی ومن کل کرب اور ہر اور کرب سے ہر اور مصیبت سے ہر اور تکلیف سے یہ کس سلسلے میں کوئی بھی مصیبت ہو کوئی بھی کرب ہو کرب اس مصیبت کو کہتے ہیں اس قیفیت کو کہتے ہیں جس میں آپ عذیت میں گریفتار ہوں تکلیف میں ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے بھی نجات دے گا اور آئندہ آنے والی مصیبتوں سے بھی عذیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اور اس کے لئے ہتھیار کیا ہے دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مومن کا صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار دعا ہے قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت سکسٹی فور امیو جیب المستر رائزا دعاہو ویقشف السو ہے کون جو کسی مستر کی پریشان حال کی تکلیف کا پکار کا جواب دے جب پریشان حال پریشانی میں مستر ہو کے استعراب کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے دعا کرتا ہے کون ہے جو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اس کی دعا کا جواب دیتا ہے اور اس سے اس کا استعراب اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے اے ابن آدم تین باتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک کا تعلق صرف میرے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق صرف تمہارے ساتھ ہے اور ایک بات ایسی ہے جو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے جس بات کا تعلق میرے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور دوسری چیز جس کا تعلق صرف تمہارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ تم عمل کرو اور میں تمہیں اس کا بدلہ عطا کروں اور اگر میں بخش دوں تو میں مغفرت کرنے والا مہربان ہوں اور جو چیز تمہارے اور میرے درمیان مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا کام دعا کرنا ہے تم مجھ سے مانگو اور میرا کام دعا کو پورا کرنا ہے کہ میں تمہارے سوال کو پورا کر دوں میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں حدیث قدسی میں ہے اگر میرے بندے تم مجھ سے امید لگانا نہ چھوڑو تم مجھ سے دعا مانگنا نہ چھوڑو تو میں تمہارے تمام گناہ بخش دوں گا موسیقی